حضر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نیک مردوں کی صیرت اور عدات نیک ہوتی ہے حضر ابو بکر سبلی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی گلہ فروش سے گندم کی ایک بوری خرید کر لائے اور اس میں سے جب گندم نکالنے لگے تو آپ رحمت اللہ کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو اس بوری کے ساتھ ہی آ گئی تھی اور نہائید پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہی تھی آپ رحمت اللہ نے جب اس چونٹی کی بے قراری دیکھی تو آپ رحمت اللہ کا دل بھی بے قرار ہو گیا اور آپ رحمت اللہ کے دل میں خیال آیا کہ میری وجہ سے ایک چونٹی اپنے گھر سے بے گھر ہو گئی آپ رحمت اللہ نے اس چونٹی کو نہائید احتیاط کے ساتھ پکڑا اور اسی گلہ فروش کی دکان پر چھوڑ آئے وہ چونٹی باغ کر اپنے بل میں چلی گئی تو آپ رحمت اللہ کے دل کو قرار آیا اے نیک بقت جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کر اور مشہور شاعر فردوسی نے کہا کہ اللہ عزوجل ان کی قبروں پر رحمت ناظر فرمائے اس چونٹی کو بھی نقصان نہ پنچاؤ جو دانا کھینچ کر لے جا رہی ہے اور ضعیف ہے کہ وہ بھی ننی سی جان رکھتی ہے وہ سیاہ باطن اور کلب کا سخت ہے جو کسی چونٹی پر ظلم کرتا ہے نہ تمہا اور کمزور پر طاقت کا ہاتھ نہ مارو کہ کسی روز تم بھی چونٹی کی مانن کسی کے پاؤں میں آ سکتے ہو جس نے کسی کمزور چونٹی کے حال پر رحم نہ کیا اس کی حالت شمع کیسی ہے جس نے پروانے کی حال پر رحم نہ کیا اور پھر برسر محفل جلتی رہتی ہے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ تم سے کمزور اور لاغر ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کوئی تو تجھ سے طاقتور بھی ہوگا حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس یاد رکھو کہ تقوی اسی کا نام ہے کہ تم اپنی ممولی سی ممولی قطاعی پر بھی نادم ہو اور اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پنچانے کی کوشش کرو اور اس بات کی بھی کوشش کرو کہ جو تم سے کم تر ہیں وہ تمہارے ستم کا شکار نہ ہو حقائط شیخ صادی رحمت اللہ علیہ